بڑا سوالیاں نشان ہے کہ ابھی تک یہ ساتھ مکمل بھی نہیں ہو سکی پوری طرح سے اور اس کا ایک بڑا حصہ گر گیا ہے اسلام علیکم میرپور پلاس کے ساتھ میں ہوں رفاقت علی آج صبح تقریباً سارے آٹھ بجے کھری شریف کے نواحی علاقے پلمنڈا میں بنے سینفل کا ایک حصہ مونسون کی شدید بارشوں کے نتیجے میں گر گیا جس کی وجہ سے سموال شریف سے آنے والا قصد بند ہو چکا ہے اور نیر اپر جیلم کے ساتھ منگلاتا جاتلہ بننے والی نائی سرک کے جس پہ ایک عرب سے زید کی لاغت آئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھی قصد برد ہو چکا ہے دی سی میرپور اور دیگر انتظامیاں سیاسی رہنماؤں کی یہاں آنے کے بعد اب یہاں سے ملوہ ہٹھائے جانے اور قصد کو کھولنے کا کام تیزی سے جاری ہے مگر یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ ابھی تک یہ ساتھ مکمل بھی نہیں ہو سکی پوری طرح سے اور اس کا ایک بڑا حصہ گر گیا ہے اس کی کیا وجہات ہیں یہ تو انتظامیاں یا کوئی کمیشن ہی رپورٹ کر سکے گا مگر آپ میرے پاس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس سیمفل کو جو انیس سو چار کے قریب انگریزوں نے نیر اپر جیلم جب تعمیر کیا اس وقت بنایا تھا جو سے ایک سو سے زائد سال گزر چکے ہیں وہاں بڑی طرح کریک ہو چکا ہے اور چوبیس ستمبر دو ہزار انیس کے اس علاقے میں آنے والے تباہ کنزلزلے کے بعد جب نیر اپر جیلم بے تب کی سرک جو موجود تھی وہ بھی نیر برد ہو چکی تھی اس کے بعد کیا اس سیمفل کے اوپر اتنا ہیوی میٹیریل ڈال کے سرک بنانا کیا محفوظ تھی نہ صرف یہ سیمفل بلکہ نیر اپر جیلم کے ساتھ تقریباً دس کے قریب سیمفل اور سوے موجود ہیں کہ جو اب اس سیمفل کے گر جانے کے بعد ایک صفالیہ نشان اور عوام علاقہ کے لیے خطرہ بن چکے ہیں کہ جو کسی بھی وقت گر سکتے ہیں اور مونسون کی بارشیں بڑی شدت کے ساتھ اس علاقے میں ہو رہی ہیں اب بھی موسم عبر علود ہے امید ہے کہ شام یا راہ تک یہاں بارش ہو جائے گی جس کے بعد یہاں کس میں پہ زیادہ پانی آتا ہے اور جس وجہ سے جیسے یہ کس فی الحال بند ہے اس کے در تمام تار سیمفل کے بند ہے جسے یہاں سے اوپر کی عبادی کو بھی شدید خطرات سے دو چار ہیں دی سی میرپور امجر رفیق صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم پنجاب حکومت سے مطالبہ کریں گے اور ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ وہ نیر اپر جیلم میں پانی کا لائیول کم کریں تاکہ یہاں کوئی مزید خطرہ پیدا نہ ہو سکے اور نہ کوئی مزید سانحہ پیش آ سکے یہ کا ایک بڑا حصہ کس برد ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے مسابقوں کے بھی بہت زیادہ ہے تاکالیف کا سامنے آئے موٹر سیکل سوارٹو کس کے پانی کے اندر سے ہو کے گزر رہے ہیں جو ایک بہت بڑا حطرہ بھی ہے ان کی جان کے لیے اور دیگر بڑی روڈ کی بسیں جو جاتلات امیر پر چلتی ہیں اور یہ بینل سبائی لنک روڈ بھی ہے جو ایک طرف سے منگلہ جیلم کے ساتھ اور دوسری طرف سرائے عالمگیر گجرات کے ساتھ جا کے یہ اٹیچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت اہم سرک ہے اس کا بند بھی ہونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اب آپ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جورے رہیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل ایکن کا بیٹن بھی پریس کریں